بیٹھ سے سارے پلیز بیٹھ سے بیٹھ سے پہلے میں آپ سب کو بتاؤں آپ سب میرے کارکون ہیں بیٹھ سے بیٹھ سے آپ بھی بیٹھ سے آپ سارے میرے کارکونوں میں اب سے لے کے جب تک عید تک ساری میری افطاریاں جتنی بھی افطاری میں کروں گا وہ سارے میں اپنے آپ کی طرح کے کارکونوں کے ساتھ کروں گا میں نے آپ کو افطاری پر دبرایا آپ کے ساتھ افطاری کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے آپ سمجھے کہ یہ جو آپ سب یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد میں جو آپ سب شامل ہیں یہ جہاد ہے کیا یہ اپنے پڑے غور سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک اب میری بات سمجھنا ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں ہماری کوشش کیا ہے ہم کیوں یہ میں کیوں ستائیس سال تقریباً سے جدوجہد کر رہا ہوں اور یہ کیوں پچھلے گیارہ مہینے سے ہم مسلسل اپنی قوم کو جگہ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا اب یہ آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں آج آپ کو بات کہوں گا آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے آپ نے اپنے علاقے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے اور میں یہ چاہوں گا فیصل نے فیصل شیر جان نے وہ پیمفلٹس ہونے نیکس ٹائم پلیز مدد صاحب وہ جو پیمفلٹس ہیں نا وہ آپ نے ڈسٹرپیوٹ کر دی ہیں سب کے اندر کیونکہ آپ وہ یہاں سے پیمفلٹس سے لے کے جائیں گے جس کو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہے کہ آپ کیا چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا دیکھیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تو یاد رکھیں کہ اس کا انہوں نے بنیاد عدل اور انصاف پہ رکھیں یہ سمجھنے آپ نے کہ عدل اور انصاف ہے کیا یہ کیوں اللہ بھی ہمیں سارا وقت حکم دیتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو اور جو اللہ کے حبیب ہے انہوں نے بھی جب پہلی دنیا کے پاکست مسلمان آہ مسلمانوں کی ریاست بنائی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا یہ عدل اور انصاف آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے یہ جو یہاں سے لوگ ویزے لے 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 کے مر کے کوشش کرتے ہیں یورپ جائیں اور انگرینڈ جائیں اور امریکہ جائیں یہ کیوں جاتے ہیں کیونکہ ان کے معاشروں میں انصاف ہے اب انصاف کیا کرتا ہے انصاف ہر لوگوں کو جو بھی انصاف کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر جب قانون کے سامنے سب ایک برابر آ جاتے ہیں تو جو کمزور ہیں اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے اس معاشرے کو جب وہ تحفظ ملتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے جب آزاد ہوتا ہے تو اس کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے اب میں آپ کو ایک آپ کے لیے آسانی سے ایک تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دنیا کے اندر جو انصاف انگریزی میں اس کو رول آف رو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر انصاف کی جو کرائٹیرین سیٹ ہوا ہوا ہے اس کے اندر پاکستان ایک سو چالیس ملکوں کے اندر ہمارا نمبر ایک سو انتیس ہے یعنی ہم تقریباً گیارہ ہیں جو کہ جو سب سے کم ملکوں میں انصاف ہے ہم ایک سو چالیس ملکوں میں ہمارا نمبر ایک سو انتیس ہے ڈینمارک ایک سو چالیس میں سے نمبر وان پہ ہے جو سب سے زیادہ انصاف ہے سمجھ گئے ہمیں ایک سو انتیس پہ وہ ہے نمبر وان پہ اب یہاں سے پاکستانی آپ کے کتنے میں جب ڈینمارک گیا ہوں مجھے پاکستانی ملے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں کیوں کہ وہ انصاف ہے ان کو موقع مل جاتے ہیں جو میند کرتا اس کو پھن ملتا ہے وہاں کوئی سفارشی سسٹم نہیں وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں وہاں میرٹ کا سسٹم ہے تو میند کا پھن ملتا ہے تو جدر ملکوں میں انصاف ہو وہ کرپشن نہیں ہے اگر آپ کے ملک کے اندر انصاف ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگی تو کرپشن میں دینمارک ہے اس وقت ایک سو اسی ملکوں میں نمبر وان کے سب سے کم کرپشن ہے اور ایک سو اسی ملکوں میں پاکستان کا نمبر ہے ایک سو چالیس یعنی کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیونکہ انصاف میں یہ کرپشن ہماری زیادہ ہے اب آجاب خوشحالی پہ کہ پاکستان کے اندر جو ہماری عصد آمدنی ہے وہ ہے ایک ہزار چھے سو ڈالر یعنی عصد آمدنی ہے پاکستان میں ڈینمارک میں کیا ہے اٹھ سٹھ ہزار ڈالر اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ڈالر اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ڈالر تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں اللہ کے حبیب نے کہا کہ پہلے عدل اور انصاف قائم کرو کیونکہ پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے خوشحالی پہلے نہیں آتی پہلے ملک کے اندر عدل اور انصاف آتا ہے اور پھر وہ لوگ خوشحال ہو جاتے کیونکہ جدر انصاف آتا ہے آزاد لوگ پھر خود ہی اپنی آمدنی بڑھاتے لیکن جس ملک پہ انصاف نہیں ہوتا وہ سارا چوروں کا ٹپکہ چوروں ڈاکوں اوپر آکے بیٹھ جاتے ہیں بجارہ محنت کا ٹھوکرے کھاتا پھرتا اور وہ پھر کوشش کرتا ہے ویزا لے کے باہر چلا جائے ہم جو یہ جنگ رہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے عدل اور انصاف تھے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آپ کو فگر سے بتا دیا کہ ہم کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتوار کے لیے ایک قانون کبزور کے لیے دوسرا وہاں یورپ پہ نہیں ہے ڈین مارک پہ نہیں ہے وہاں جو بڑا اس لیے چوری نہیں کرتا سب کو پتا ہے کہ اس کو این ار او نہیں ملے گا وہ چوری کرے گا وہ جیل میں جائے گا وہ دندراتیں نہیں پہ رہیں گے ساری جگہ وہ ادھر سے لنڈن سے بیٹھ کے حکم کر رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو میں مانوں گا نہیں تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا تو تم مفرور ہو سزائی آفت ہے نے فیصلہ کیا اللہ میں بچائے گا پاکستان میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی سٹرگل ہے میں نے آج سے تقریباً ستائیس سال پہلے تحریک آغاز کیا تھا انصاف کی تحریک یہ میری ساری سٹرگل ہے کہ میں کیونکہ میں نے مغرب دیکھا ہوا ہے میں نے اپنے کئی سال برطانیہ میں زندگی گزاریاں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں تو اس سسٹم سمجھتا ہوں تو میں یہاں آ کے کوشش پہنے یہ کی کہ ہم کسی طرح ملک میں اگر انصاف قائم کر دیں ہم خوشحالی آ جائے گی اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ہم بکاریوں کی طرح کئی پیسے مانگنے جاتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس کبھی وہ اپنے دوست ممالک کے پاس ہاتھ پھلا کے چلے جاتے ہیں عزت کھو بیٹھتے ہیں جو ہاتھ انسان کے سامنے پھلاتا ہے اس کی عزت چلی جاتی ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے لیکن جب انسانوں کے سامنے آپ ہاتھ پھراتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ذلت ہے تو ہم نے اگر اپنے آپ کو مرک کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو حقیقی ازادی کی طرف اگر جانا ہے تو ہم سب کو یہ قانون کی بالا دستی آئین کی بالا دستی کی جنگ لڑنی پڑے گی ابھی جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے پوری کوشش کر رہے ہیں مافیا شریف مافیا کہ کسی نہ کسی طرح عدلیہ کو تقسیم کر کے اور الیکشن سے بھاگ جائیں ملک کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے ہم نے اپنی دو حکومتیں آئین کو سامنے رکھ کے گرائیں جزولف کی نہیں تو کون حکومت چھوڑتا ہے ہم نے اس لیے چھوڑی کہ نوے دن میں الیکشن ہو گا آئین کہتا ہے اب یہ حال ہے پاکستان میں کہ یہ پوری کوشش کر رہا ہے مافیا انہوں نے اسیمبلی میں بیٹھ کے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کے پار کاٹے جائیں تاکہ یہ کسی طرح جس طرح اس نے ایک دفعہ پہلے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے اس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اٹھوا دیا تھا بریف کیس جلائے تھے ننانوے میں تب بھی اس کے پر کیس ہونے لگا تھا کنٹیمٹ کا لگنے لگا تھا نواز شریف پہ تو اس نے اس کیونکہ اگر کنٹیمٹ لنجا تھا ڈسکولیفائی ہو جاتا اس لیے نے سپریم کورٹ کے پر حملہ کر دیا یہ دوسرا حملہ کر رہا ہے اور ہم ساری قوم کو تیار ہو رہا چاہیے میری جان میری جان ایوار خان میری جان ایوار خان میری جان ایوار خان میری جان تیرا ایک شرا حاضر حاضر خواہ ماشاءاللہ بڑی انرجی ہے اب یہ نوازے پھولے سے پہلے مکلے ہیں اس کا مطلب کہ روزے کے باس پہ پہنے جاتا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دینی فرض بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے اللہ قرآن میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو اور یہ آپ کی جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے تحریک انصاف آپ نے اب اس کو تبلیغ کرنا ہے دیکھیں سیاست دو طرح کی ہوتی ہے اگر سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہو ساری دنیا آپ کو گالیاں نکالتی ہیں اگر آپ سیاست انسانیت اور انصاف کے لیے کرتے ہو عبادت بن جاتی ہے سارے اللہ کے لنمارا خان لنمارا خان سلو لنمارا خان لنمارا خان لنمارا خان باز برنٹ رہ گئے ہیں سنو میری بات دیکھیں یہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جانے سے پہلے پیمفلٹس دے دیں وہ میں نے اس کو کہا ہوئے اس کو دیار کرے پیمفلٹس ہے آپ نے اپنے جب علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں یہ تبلیغ ہے ایک رائیون میں تبلیغ ہے ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں ہم لوگ سمجھ چکے ہیں اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تحاتوں میں انقلاب آ گیا ہے انشاءاللہ ہم لے کے رہے گا آزادین ہم لے کے رہے گا آزادین ہم لے کے رہے گا آزادین حاضر حاضر لہو ہمارا حاضر حاضر لہو ہمارا سردہ بار سردہ بار اچھا آپ اب آپ سپن ہم نے ہم نے ابھی افتاری کریں گے میں باپ کے ساتھ بھی اور پر نشانہ نماز پڑھیں گے میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی جو تحریک ہے یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی ازادی کی جنگسی لڑھیں کیونکہ ہم ازاد ہوئے ہی نہیں انگریز گیا تو یہ کالے انگریز آ گیا عوام ازاد نہیں ہوئی عوام ادھر چلے جائیں دھیاتوں میں ادھر تھانا کچہری پٹواری بچارہ عام آدمی کبھی کچہریوں کے چکر لگاتا ہے کبھی پٹواری کے پاس پیسے دیتا ہے یہ برطانیہ میں کیوں نہیں ہے یورپ میں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ انصاف ہے یہاں غریب آدمی کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے وہ ٹھوکرے کھائے اپنے اسی کو پر کیس کر دیتے ہیں طاقتوار صرف جنگلوں کے اندر طاقتوار کا قانون ہوتا ہے جتنا طاقتوار ہوتا ہے جنگل میں اترے ہیں اس لوگ اسے جانور ڈڑتے ہیں کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسانی نظام کے اندر ہوتا ہی انسانی نظام تب ہے جب کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دیا جائے اس کو انصاف کہتے ہیں تو آپ کی جنگ جو ہے وہ اصل میں جہاد ہے یہ پولٹکس نہیں ہے آپ نے سب نے اس کو تبلیغ سمجھ کے کرنا ہے اللہ ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے جو جانور ہے وہ بھی بچے کھانا پیکے بچے پروڈیوز کر کے چلا جاتا ہے اگر آنسان نہیں وہ خاص جانور جو وہاں ہو اس کو ہم کدھر کیا کریں ادھر ہی باگتا ہے نا تو اچھا سنو سو آپ نے نا آپ نے یہ محصر آپ کو اسی آج کا رمضان کا مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے عبادت ایک ہوتی ہے ہم اللہ کے سامنے چھکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ بھی لیکن نماز میں آپ یہ سوچیں مانتے کیا ہیں اللہ سے اللہ سیدھے راستے پر لگا جن کو تنہیں نیمتے بکشی نبی کا راستہ مانتے ہیں اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں انصاف یہ نبی کا راستہ یہ اس کا راستہ تھا جس نے پہلے ان عربوں کے اندر پہلے اس نے انصاف قائم کیا اس کے بعد اس نے فلائی ریاست بنائی اور اس کے بعد وہ عربوں جن کی حیثیت دنیا کی انہوں نے امامت کی اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے راستے پر اس کی چلو تمہاری بہتری ہے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے کوئی افساد لیڈر نہ آیا نہ آ سکتا ہے تو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی زندگی پر چلو گے تو تم بھی اٹھ جاؤ گے یہ جو جو مولانا رومی کی یہ یاد رکھنا ہے اس نے کہا جب اللہ نے تمہیں پرد دیئے کیوں زمین پر رہی رہے ہو چونٹیوں کی طرح تو پرد تو تب بلیں گے آپ کے ساتھ تب ہوں گی جب انصاف آئے گا آپ کے ساتھ آپ کی وجہ سے ہمیں پر لگ گئے ہمارے گھروں میں چھاپے بڑھائیں لیکن یہ ساری عمام آپ کے ساتھ آپ کے پروں کے ساتھ جو آپ نے انہوں نے جاگر کیے ہیں آپ کے ساتھ کھڑیا انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں ساری قوم یہ بڑی اچھی بات کی تمہیں دیکھو کبھی کوئی ازادی پلیٹ پر رکھے نہیں دیتا ازادے کے لیے لگنا پڑتا ہے یہاں یہ کہ رہے گے آزادی یہ کہ رہے گے آزادی حق ہمارا آزادی آزادی پولیسوں میں در میٹھ دو آہا آزادی 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 آزادی